عالمی سالتی مرکز برائے سرمایہ کاری کا فیصلہ حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا ورلڈ بینک کے ادارے نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کا جرمانہ بھی آیت کیا ذرائع کے مطابق کار کے نے پاکستان کے خلاف دو ارب دس کروڑ ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے سفتر کروڑ ڈالرز ادا کرنے کی پیشکش پاک ترک حکومتوں کے درمیان بات سیدھ جاری ہے اور رینٹل پاور پلانٹ کیس میں کار کے ساتھ معاہدہ سابق چیف جسٹس افتخار چوتری کی عدالت نے منسوخ کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ رینٹل پاور کیس میں عالمی مرکز برائے سرمایہ کاری نے پاکستان پر ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر جرمانہ آیت کر دیا ہے اور یہ جرمانہ ترک کمپنی کار کے ساتھ معاہدے میں نقصان پہنچانے پر کیا گیا ہے کار کے پاور پلانٹ پر عالمی سالسی مرکز برائے سرمایہ کاری کا فیصلہ حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ورلڈ بینک کے ادارے نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کا جرمانہ بھی آیت کیا کار کے نے پاکستان کے خلاف دو ارب دس کروڑ ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے ستر کروڑ ڈالر ادا کرنے کی پیشکش بھی کی اور پاک ترک حکومتوں کے درمیان بات چیت اس وقت جاری ہے رینٹل پار پلانٹ کیس میں کار کے کے ساتھ معاہدہ سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی عدالت نے منسوخ کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ رینٹل پاور کیس میں عالمی مرکز برائے سرمایہ کاری نے پاکستان پر ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر جرمانہ آیت کر دیا ہے جرمانہ ترک کمپنی کار کے کے ساتھ معاہدے میں نقصان پہنچانے پر کیا گیا پاکستان کی ستر کروڑ دینے کی پیشکش کار کے پاور پلانٹ پر عالمی سالسی مرکز برائے سرمایہ کاری کا فیصلہ حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا ورلڈ بینک کے ادارے نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس فیصلے کے تحت ایک ارب سات کروڑ ڈالر کا جرمانہ بھی آئیت کیا ذرائع کے مطابق کار کے نے پاکستان کے خلاف دو ارب دس کروڑ ڈالر ہجانے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان کی طرف سے ستر کروڑ ڈالر ادا کرنے کی پیشکش کی گئی اور پاک ترک حکومت کے درمیان اسی حوالے سے باتی جاری بھی ہے جبکہ رینٹل پار پلانٹ کیس میں کار کے کے ساتھ ماہدہ سابق چیپ جسٹس افتخاص حضر کی عدالت محمد